پریہ کی ویڈیوز تو میں بھی دیکھتی تھی لیکن مجھے یہ آئیڈیا کیوں نہ آیا جو اکیل بھائی کو آیا پھر مجھے یہ آئیڈیا اکیل بھائی سے آیا السلام علیکم میں علیشہ کی ماما ہوں اور میں سرکار کے دل میں رہتی ہوں علیشہ کے زیادہ ساری خدمت کرتی ہوں اور محمد ازلان سے بہت سارا پیار کرتی ہوں کیونکہ اکیل بھائی اپنی بیگم کے نخرے اٹھاتے ہیں تو میں اپنے شوہر کے نخرے اٹھاتی ہوں جس ویڈے سے میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے لئے بنانا اور سیپ کا شیک بناؤ تو اس کے لئے زیادہ سری برف کرش کر آیا اور وہ شیک میں ڈالا اور پھر شیک کو اچھی طرح بھمیریاں دلایا اور اچھی طرح بن کر تیار کر دیا کیونکہ میاں اور بیوی دونوں کے حقوق ایک دوسرے پر فرض ہیں اس لئے پھر میں نے شیک کو جگ میں انڈیلا اچھی طرح سے گوتے لگوایا اور پھر میاں صاحب کو دیا اور میاں صاحب نے پھر گٹ کے مار کے پیا چونکہ بیوی پر اپنے شوہر کی خدمت کرنا فرض قرار دے دیا گیا ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ان کے لئے کچھ نمکین پناہوں تو اس لئے پھر میں نے جلد جلد سے ان کو شیک پلائے شیک پلانے کے بعد آلو کٹایا آلو کٹا کے اس کو مسالہ لگایا مسالہ لگا کے پھر آئل گرم کیا اور آئل گرم کرنے کے بعد سارے فرائز کو اچھی طرح گوتے دلا کے پکایا اور پھر میاں صاحب کے سامنے حاضر کیا اور میاں صاحب کو کہا کہ آپ بسم اللہ پڑھیں کیونکہ ہم میاں بیوی ایک دوسرے سے بہت محبت اور پیار کرتے ہیں ہمارے پیار کی وجہ سے ہمارے خاندان والی ہم سے جلتے ہیں تو میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں تو میاں جی نے بسم اللہ پڑھیں اور فرائی کھایا اور پھر میری باری آیا اور میں نے بھی بسم اللہ پڑھ کے فرائی کھایا میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو لائک کریں شیئر کریں کمیٹ کریں ہمیں فالو کریں اللہ حافظ